جناب سپیکر میں آپ کو یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بدترین جھرلو الیکشن تھے اور ایک ایسی حکومت کو مسلط کر دیا گیا یا مسلط ہو گئی جو سریحاں دھاندلی کی پیداوار تھی اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں آٹی ایس بند ہو گیا اور کس طرح نتائج جو ہیں وہ دہاتوں میں پہلے آگے اور شہروں میں کئی کے دن نتائج نہیں آئے اور کس طریقے سے کس طریقے سے جناب سپیکر جو گنتی جو حق تھا کینڈیٹس کا اس کو کس طرح ایک سابق چیف جسٹس کے آرڈر سے اس گنتی کو رکھوایا گیا اور ٹائم پر وہ گنتی نہ ہوئی ایک لمبا سلسلہ ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ کی حکومت بدترین تاریخ کی بدترین دھاندلی کی پیداوار تھی اور ساڑھے تین پونے چار سالوں میں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے کہ ساڑھے تین پونے چار سالوں میں جناب سپیکر بیس ہزار عرب سے زائد کرزے لیے گئے اور دو ہزار اٹھارہ میں جو جی ڈی پی پانچ اشاریہ آٹھ فیصد ہی تھی وہ دو ہزار انیس میں آکے بیس میں آکے صرف وہ بلکہ ایک فیصد سے بھی کم ہو گئی منفی میں آگئی جہاں بے سپیکر لاکھوں لوگوں کو روزگار دلوانا تو دور کی بات تھی لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے کسی کو ایک چھت دلوانا تو دور کی بات تھی لوگ بے گھر ہو گئے اور پاکستان کی معیشت کا جناب سپیکر جنازہ نکل رہا تھا اگر یہ اس وقت متحدہ آپوزیشن جناب سپیکر اگر سیاست کو مقدم رکھتی تو پھر ریاست کا خدا حافظ تھا ہم سب نے مل کر مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ ہمیں ریاست کو بچانا ہے سیاست بچتی رہے گی ریاست کو نہ بچایا تو خدا نہ خواستہ سیاست صفحہ حسنی سے مٹ جائے گی جناب سپیکر یہ وہ تھا فیصلہ جو اس فرنٹ بینچ میں بیٹھے جو ہمارے قائدین ہیں انہوں نے مل کر کیا مشاورت کے ساتھ کیا ہم جانتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے ہم جانتے تھے کہ اتنی بڑی جو ہماری مشت تباہی کا شکار ہو چکی ہے اس کو واپس زندگی دلوانا کوئی آسان کام نہیں ہم جانتے تھے کہ بیرزگاری جو ہے وہ عروض پر ہے ہم جانتے تھے کہ مہنگائی وہ ہے وہ عروض پر ہے لیکن جناب سپیکر کیا ہم چور دروازے سے آئے یہ پہلا موقع ہے جناب سپیکر کہ وزیر آزم ہاؤس پر کسی نے چڑھائی نہیں کی بلکہ یہ ایوان ووٹ کی طاقت سے انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے اس بدترین کرپٹ حکومت کو بدلا اور اس چیلنج کو قبول کیا میں آج یہ بات میں آج یہ بات جناب سپیکر میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنے چاہتا ہوں اور مجھے اس میں کوئی اس میں کوئی کنفوجن نہیں ہے میرے یہ بھائی اور میرے یہ بزرگ اور بہنیں سب یہاں پر موجود ہیں مجھے یہ پتہ تھا کہ انہوں نے اپنی بڑی کمال مہربانی سے تمام پارٹیز جو اس حکومت کا حصہ ہیں چاہے وہ آصف علی زداری صاحب ہوں چاہے وہ مولانا فضل احمان صاحب ہوں چاہے وہ جناب مکشی صاحب ہوں چاہے وہ خالد صدیقی ہوں چاہے وہ این پی کے قائدین ہوں چاہے وہ بین پی کے قائدنوں منگل صاحب ہوں چاہے وہ دعور صاحب ہوں چاہے وہ جناب سپیکر ایک بہتانی صاحب ہوں ان سب نے مل کر بڑی محبت سے میرے قائد نواز شریف نے مجھے منتقب کیا تو میں جانتا تھا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ کانٹوں کا ایک بہت خاردار یہ ایک سفر ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کی معاملت سے یہ ذمہ داری قبول کی وگرنا جناب سپیکر وزیراعظم اگر بننا ہوتا تو ماضی میں میں اگر نظر دڑاؤں اور آپ کی خطبت میں صرف چند مثالیں پیش کرو تو وہ کافی ہیں انیس سو ترانوے میں ایک بلکہ بانوے میں ایک صدر تھے آج اس دنیا میں نہیں ہیں لہٰذا کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے نہ میں کروں گا لیکن اس گفتگو کے ایک نہیں ایک سے زیادہ لوگ اس کے گواہ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم وزیراعظم بن جاؤ باقی ریسٹرز ہسٹری اس کے بعد جنرل مشرف جو زندہ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم وزیراعظم بن جاؤ ریسٹرز ہسٹری اور اس کے علاوہ بھی ایسے جنرل سپیکر راز ہیں جو کہ میرے دل میں دفن ہیں میں وہ کبھی قیامت تک قبر تک میں اس کو نہیں اگلوں گا تا وقت ہے کہ وہ دوسرا فریق اگل دے تو اور بات ہے جس طرح جنرل مشرف نے اگلا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے وزیراعظم بننا ہوتا اور یہ تقمہ سیانا ہوتا تو ایک نہیں کئی موقع تھے ان کو چھوڑ دے جنرل سپیکر میاں نواز شریف کو جب پانامہ کے بدل اکامہ میں ناجائز سزا دی گئی تو ایک قانونی اور آئینی مجبوری تھی کہ کسی کو وزیراعظم منتخب کرنا تھا اور ان کی بڑی مربانی میاں نواز شریف کی کہ انہوں نے مجھے چنا اور پارلومانی پارٹی کے سامنے بٹھا کر میرا نام لیا اور میں اپنی مسلم لیگ نون کی پارلومانی پارٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھرپور تائید کی لیکن اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اور دیکھیں نوپڈیز انڈسپینسبل انڈس ورلڈ سب آتے ہیں اپنے اننگز کھیلتے رہ جاتے ہیں یہ اس خدا کا نظام ہے کوئی یہاں پر سکندر نہیں رہا وہ سکندر لاکھوں سکندر وہ قبرستان میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماں پوچھتے پتر تو کہڑے سکندر لبنا ہے اتدس لکھا سکندر سما گئے ہیں تو یہ دنیا فانی ہے تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ماضی میں ان غیر قانونی آفرز کو میں نے اللہ تعالیٰ کی فضو کرم سے ٹھکرایا تو آئینی اور قانونی جو آفر تھی میاں نواز شریف کی وہ تو انہوں نے مجھے اعلان کر دیا تھا لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جو پنجاب میں جو عوام نے مینڈڈ دیا پارٹی نے میاں نواز شریف نے میں منصوبوں کو مکمل کروں وہ اگر خدا کو منظور نہ ہوتا تو مکمل نہ ہوتے تو میں یہاں پر گیارہ مہینے آ کر مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھانی کہ میں نے فورن افیرز میں کیا کرنا ہے ہمارے نوجوان میں نے اپنا جو باقی جو معاملات ہیں انٹرنل معاملات صوبوں کے ساتھ تو مجھے تو چھ مہینے اسی میں لگ جائیں گے تو میں اپنا کام مکمل کروں پنجاب میں اور دیکھا جائے گا پھر وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے اور وہ تاریخ کے جس طرح منکع کے بدترین وہ الیکشن تھے لہٰذا میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ کوئی میں تغمہ سجائے نہیں بیٹھا رات کو بھی نین نہیں آتی کہ کس طرح اس قوم غریب کب دکھی قوم کس طرح بنگلہ دیش جو ہم سے بچھڑ گیا اور ہم سے آگے چلا گیا کس طرح وہ قومیں جو پاکستان سے بہت پیچھے تھی ہم سے آگے چلی گئیں ہم کیوں نہیں آگے گئے ہم کیوں پیچھے رہ گئے یہ وہ سوال جنرل سپیکر چپتا وہ سوال جو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور پوری قوم پوچھتی ہے پیچھتر سال گزر گئے ابھی تک ہم نے اپنا راستہ متین نہیں کیا